اتحاس میں پہلی بار جس کو موت اور ہار کا ڈر نہ ہو جیت اس کی مقدر میں تائف ہوتی ہے یہ کہانی ہے ایک ایسے ویر پراکرمی یدھا کی جس نے نہ صرف پروتر کی رکشہ کی بلکہ مغلوں کے گرور کو بھی کچل ڈالا بھارت کا وہ حصہ جہاں سورت سب سے پہلے دستک دیتا ہے پروتر سبتروی صدی جب پروتر کی رازدھانی ہوا کرتا تھا رونگپور شوسادر مغل سلطنت کی پیروی کرتے ہوئے میر زملہ نے راجہ جائدھت سینہ کو پراشت کیا جس کے پشاک ان کی اکال مرچے ہو گئی سمائے کے گتی چکر کے ساتھ اہم راجے کے راج سنگھ آسن پر سورگ دیو یعنی راجہ چکتھت سینہ جنہوں نے اپنے راجے کے پردھان منتری آٹون بھوڑا گھوائی جو کی بہت چھتور ہر کام میں نپون اور ایک کھوٹنی تگیتھی جس ساتھ مل کر نئے درگوں کا نرمان کیا اپنی سینہ کو سنگھٹی کر اسے اور مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے ایک ویر یوڈھا لاسط بور فکن کو اپنی سینہ کا پردھان سینہ پتی نیوڈ کیا جو کی اپری اصام کے پہلے بور بوروہ مومائی تامولی بور بوروہ کے بیجے تھے لاسط ہر ترہ کے یدھ کوشن میں سامدھ شرکتے رہے سینہ پتی نیوک کرتے وقت راجہ چکردھت سینہ نے لاسط کو ایک سونے سے نربت ہینگڈان یعنی تلوار اپہار سورو کی چکردھت سینہ نے دھیرے دھیرے آت پاس کے سبھی راجوں سے مطرتہ کے سمبند بنانے شروع کر دیئے اور مگلوں کے ساتھ کی گئی سندھیوں کو توڑنا شروع کر دیا یہ سن کر مگلوں کے فوجدار فیروز خان نے اس بیشے کو کمبھیرتہ سے لے دے ہوئے راجہ چکردھت سینہ پر دباؤ بنانا شروع کیا اور چٹاؤنی دی کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ کی گئی سندھیوں کو ٹھکرانے کی کوشش کی تو اس کا پرنام بہت بھی بھیانک ہوگا ادھر ان باتوں کی پروہ کیے بغیر ردھان منتری آٹن بڑا گھوائیں اور بردھان سینہ پتی لاصف بورتوکن نے مل کر پہلے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اور پھر اگس سولہ سو سرسٹ کو گوہاتی بردی فتح ہے حاصل جس کے تحت مگلوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا ہے اور تب راجہ چکردھت سینہ نے کہا تھا اب میں سکون سے دو مٹھی چاول کھا پاؤں گا وہیں دللے میں بیٹھے مغل سلطنت کے بادشاہ اورنگ زیب کو جب اس بات کا بادہ چلا تو وہ بخلا گیا اور انیس دسمبر سولہ سو سرسٹ کو ایک وشال سینہ جس میں پانچ ہزار بندوق تھاری ایک ہزار سے ادھیک توپے ناؤں کا ایک بڑا بیڑا ٹیس ہزار پیدل سینک پندرہ ہزار تیرنداز اور اٹھارہ ہزار ترکی خورسوار شامل جس کے کمان اس نے رام سینگھ کے ہاتھ میں دے کر کہا جاؤ اور جو بھی ہمارے سامنے سر اٹھانے کا ساہس کرے اسے کچھڑ ڈالو فروری سولہ سو انہتر کو رام سینگھ رنگا ماتھی آگیا اور اپنی وشال سینہ کے ساتھ اس نے پھر سے گوہاٹی پر کبزر کر لیا تب لاچت نے کہا تھا کہ یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ میرے پردھان سینہ پتی رہتے ہوئے میرا دیش بھائن کا سمسیا سے جونچ رہا ہے میں اپنے راجہ اور پرجہ کو کیسے اس سنکٹ سے مخت کروں کیسے میں اپنے پروجوں کے مان اور سمان کے رکشہ کروں اسی دوران رام سینگھ نے چال کے تحت بان کے ذریعے راجہ چکل تھد سینہ کو ایک پتر میں لکھا کہ لاچت نے ہم سے گوہاٹی کھالی کرنے کی عوض میں ایک لاکھ روپے لیے ایک بار تو راجہ کو لاچت کی ماندار پہ شک ہوا لیکن پردھان منتری آٹن بھوڑا کوہائی نے سمجھایا کہ لاچت دیش بھکت ہے اور یہ ان کے خلاف ایک شریعن ترماتر ہے لاچت کے دیش بھکتی کی مثال اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ مبلوں پر نظر رکھنے ایوم یدھنیتی کے تحت لاچت نے گوہاٹی کے نزدیک درگ بنانے کے کام کی ذمہ داری اپنے ماما کو دیکھی اور کہا کٹل بھور ہونے سے پہلے یہ درگ تیار ہو جانا چاہیے ماما نے کہا آپ نے شمت ہو کر آرام کریں صبح تک کام ہو جائے گا آدھی رات کو لاچت کی بیچنی بڑھ گئی ان سے رہا نہیں گیا اور وہ درگ کا کام دیکھنے چلے آئے انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو سارے مزدور اور ماما سو رہے تھے یہ دیکھ کر لاسط کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے گستر سے ماما کو اٹھا کر کہا ماما میں نے آپ کو کہا تھا کہ کام رات بھر میں ہو جانا چاہیے دشمن ہماری ماں کی چھاتی پہ کھڑا ہے لیکن باوجود اس کے آپ آرام کی نیل سو رہے تھے یہ دیکھ کر ماما لڑکھڑاتے ہوئے بولا ماں بھی چاہوں گا کام کرتے کرتے کب نیل لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں ابھی مزدوروں سے کہہ کر کام شروع کروا دیتا ہوں پرنتو لاشت کے سبر کا بانچ ٹوپ چکا تھا غدار بلس سے بڑھ کر میرا ماما نہیں ہو سکتا کہتے ہوئے ماما کی کردن دھر سے الگ کر دی اور راتوں رات اس درگ کا نرمان کروایا جس کے قرآن مجبور ہوگا مغل سنہ کو جل یدھ کے لئے تیار ہونا پڑا جس میں کی مغل سنہ بہت پنزور تھی ادھر بہت تیز بخار سے جوش رہے لاشت کو آجن بڑا گوھائی نے کہا کہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے اس حالت میں تم یدھ پر نہیں جا سکتے پھر بھی لاشت یدھ کے لئے گئے اور شروع ہوا سرائے گھات کا اتحاصل کیا لیکن کیونکہ لاشت کے پاس سنہ بہت کم تھی اس لئے لاشت کی سنہ ہرنی یدھ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی تب لاشت نے اپنی سنہ سے کہا ہے آسام کے ویر سینکوں اگر تم میں سے کوئی رن چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو بے چک جائے لیکن میرے راجہ نے مجھے دائت ہو دیا ہے اس لئے جب تک مجھ میں پران باقی ہے میں لڑوں گا اگر مغل مجھے بندی بنا کر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جانے دو تم جا کر راجہ سے کہہ دینا کہ میں ان کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے آخری دم تک لڑا یہ سنکر لاشت کی اگوائی والی سینہ میں ٹیور ارجہ کا سنچار ہوا اور پرینام مغلوں کو مخ کی کھانی پڑی مغل سینہ پوری طرح سے ہار گئی یہ دیکھ کر مغلوں کے نترتو کرنے والے رام سنگھ نے نتمس تک ہوتے ہوئے کہا میں نے اپنے جیون کال میں انہیکوں یدھ دیکھے اور لڑے برزہ پراکرمی ویر یودھا جو جان سے زیادہ اپنی ماتری بھومی سے پیار کرے جو یدھ کے ہر شطر میں پارنگت ہو آج پہلی پار دیکھ رہا راجہ کی جے سلاحکاروں کی جے سناپتی کی جے دش کی جے ہے لاشت تمہیں کوٹی کوٹی نہ منجھ پروتر کے اس ویر یودھا کو بھار کے اتحاس کبھی نہیں بھلا سکتا سرائے گھاٹ یدھ ویجے پراکر کرنے کے ایک سال بعد لمبی بیماری کے چلتے اس مہانی یدھا کا سورگ واس ہو گیا سولہ سو بہتر میں سورگ دیو راجہ اُدھے عادت سنگھا نے جو راج سے سولہ کلومیٹر دور پلوم پاڑا میں لاشت میدان کا نرمان کروایا لاشت بولفگن کی ویرتا اور سرائے گھاٹ کی لڑائی میں اسمیہ سینہ کی جیت کے اپلکش میں ہر سال چوبیس نومر کو اسم راجے میں لاشت دیوست منایا جاتا ہے راستی رکشہ کاردمی کے سب سے اچھے کیڈیٹ کو لاشت بولفگن سورن پدک سے سمبانیت کیا جاتا ہے وطن کے لیے اپنے پرانوں کی پروہہ نہ کرنے اور اسم کے اتحاس کے نرمان کی نیو کہلائے جانے والے ایسے مہانی یدھا کو شت شت پرنام موسیقی موسیقی